اگر آپ کسی بزنس سے کچھ شاپنگ کرنے کے لیے اس کے دفتر میں جائیں یا ان کے دکان پر جائیں اور وہ بند ہو تو آپ وہ کیسا لگے گا؟ شاید ایک دفعہ آپ برداشت کر لیں لیکن اگر آپ اکثر اوقات جائیں اور اکثر ہی آپ کو وہ بند ملتی ہو تو یقین ان آپ کو وہ اچھا نہیں لگے گا لیکن اگر ویسی آپ کو ایک اور دکان مل جائے یا ایک اور آفس مل جائے جو آپ کی وہی نیٹ پوری کر سکے اور وہ ہر وقت کھلا رہتا ہو تو آپ کس پر زیادہ جانا پسند کریں گے؟ اس دکان پر جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے کبھی چلتی ہے کبھی نہیں چلتی یا اس دکان پر جو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی جاؤ تو وہ آپ کو اوپن ہی ملے گی تو یقین ان آپ اسی پہ جائیں گے جو آپ کو زیادہ اوپن ملے گی اور اسی طرح سے گوگل بھی یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے اس کو ہم بولتے ہیں اپ ٹینگ اس پہ ہم ابھی بات کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز امپورنٹ ہے وہ ہے سیکیورٹی تو اگر آپ کسی دکان پر جائیں یا آفس میں جائیں اور وہاں پر وہ لوگ دا ہوں جو ایکچولی آفس والے ہیں وہاں پر کئی اور لوگ بیٹھے ہوں تو آپ کو کیسا فیل ہوگا یقین ان آپ کو بھولا لگے گا کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ کون لوگ ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں سو آپ کو یہ لگے گا کہ یہ بیسی کے لیے ایک جرگہ مال انہیں نے بنایا ہوا ہے اسی طرح سے اگر آپ کی ویب سیٹ ہیک ہو جائے اور جوزر اگر آپ کی ویب سیٹ پر آئے اور وہ کونٹینٹ ہیکٹ کونٹینٹ ہوگا آپ کا کونٹینٹ نہیں ہوگا تو وہ درے گا بھی اور وہ آپ کو چھوڑ کے بھی چلا جائے گا سو گوگل بھی ان دون چیزوں کو بہت امپورنس دیتا ہے کہ آپ کی ویب سیٹ کتنی ڈاؤن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور آپ کی ویب سیٹ کتنی سیکیور ہے تو پہلے بات کرتے ہیں آپ ٹائم کی سو اپ ٹائم بیسیکلی جیسے کہ ہم نے بزنس کی بات کی اپ ٹائم آپ کی ویب سیٹ اگر چل رہی ہے تو وہ جب جوزر ویزر کرے اس کو تو کیا وہ چل رہی ہے اس وقت کیا نہیں چل رہی اس کو بولتے ہیں کہ آپ کی ویب سیٹ ڈاؤن تو نہیں ہے اگر ویب سیٹ ڈاؤن ہوتی ہے تو آپ کو اکثر 404 ایرر نظر آتے ہیں یا آپ کو کوئی اور ایرر نظر آتا ہے وہ دیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سرور کا ایرر ہے وہ ویب سیٹ کا ایرر ہے یا وہ کس چیز کا ایرر ہے لیکن اگر ایرر کوئی بھی ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے آپ کی ایسیو کو اور آپ کی ویب سیٹ کو گوگل اپنے یوزر کو اچھا ایکسپیرینس دینا چاہتا ہے اسی لیے وہ ان ویب سیٹ کو ڈیموٹ کرتا ہے جو زیادہ در ڈاؤن رہتی ہیں اب ویب سیٹ ڈاؤن ہونے کے بہت ساری ریزنز ہو سکتے ہیں جن میں سب سے پہلا تو آپ کی ویب ہوسٹنگ ہو سکتی ہے کہ می بھی آپ کی ہوسٹنگ اچھی نہیں ہے جو بار بر سرور ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اس کی ویسے جب بھی کوئی یوزر آتا ہے تو وہ ہوسٹنگ کی وجہ سے آپ کی ویب سیٹ ایکسس نہیں کر پاتا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہوسٹنگ اچھی تھی بڑا آپ نے پیکج اچھا نہیں لیا تو وہ لیمٹ پوری ہو جاتی ہے اور جب لیمٹ پوری ہو جاتی ہے تو وہ ویب سیٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے اس کے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کو آپ کی ویبسٹ پر کچھ نہیں ملے گا اس کے علاوہ کوڈ کے بھی شوز ہو سکتے ہیں کہ دیپینڈنگ آن کہ کس نے ویبسٹ بنائی اس میں کیا کوڈنگ لکھی وہ کتنی ہیوی تھی وہ کمپیٹیبل تھی کے نہیں اور وہ لیٹس چینٹ کے مطابق ہے کے نہیں تو اکثر کوڈ غلط ہونے کی وجہ سے بھی ویبسٹ ڈاؤن ہو سکتی ہے ہمارے لیے یہ اس لیے امپورنٹ ہے کہ اگر ہم ایسی او کی بات کریں تو گوگل اپ ٹائم کو ایز ای رینکنگ فیکٹر دیکھتا ہے گوگل آپ کو پینلائز کرے گا اگر آپ کی ویبسٹ بار بار ڈاؤن ہوگی تو آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ آپ کی ویبسٹ اول تو ڈاؤن نہ ہو اگر آپ کی ویبسٹ ڈاؤن ہوتی ہے تو آپ کو فوراں اس کو اپ کرنا ہوتا ہے اب یہ پتہ کیسے چلے کہ ویبسٹ کب ڈاؤن ہوئی ہے اور اس کو کیسے اپ کرنا ہے اس کے لیے ٹولز موجود ہیں آپ کوئی بھی آن لائن فری سرویس یوز کر کے خود کوئی الیرٹ جنریٹ کر سکتے ہیں وہ فری سرویس کیا کرتے ہیں وہ بیسیکلی آپ کو فوراں ایک الیرٹ بھیجتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ آپ کی ویبسٹ ڈاؤن ہوگی ہے اور وہ چل نہیں رہی سو ایک ٹول میں آپ کو بتا دیتا ہوں اپ ٹرینڈز کے نام سے یہ اپ ٹرینڈ ایک فری سرویس مہیا کرتے ہیں جس کو اگر آپ سائن اپ کر لیں اور اپنے ویبسٹ کا نام دے دیں اور ایمیل دے دیں ان کو تو وہ آپ کو مانیٹر کرتے رہیں گے آپ کی ویبسٹ کو اور وہ آپ کو فوراں سے اگاہ کریں گے ایک الیرٹ آپ کی ایمیل پہ آ جائے گا کہ آپ کی ویبسٹ کب ڈاؤن ہوئی اور اگر وہ واپس آئی ہے یا نہیں آئی اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے ہی ویبسٹ ڈاؤن ہوگی تو بجائے اس کے کہ آپ کے ہزاروں لوگ جو ایک ڈاؤن ویبسٹ کے اوپر ویزٹ کرتے رہیں اور آپ کو دو ہفتے پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کی ویبسٹ تو ڈاؤن تھی آپ کو فوراں سے پہلے پتہ چل جائے گا کہ ہاں ابھی ویبسٹ ڈاؤن ہوئی ہے اور اس کو آپ فوراں سے اپنی ٹیم سے بات کریں گے یا خود آپ اس کو اپ کریں گے اور اس کے آپ ایشوز نکالیں گے کیا ایشو آ رہا ہے اس کو آپ فکس کر کے اس کو لائف کریں گے تو یہ اپ ٹائم ہون ویبسٹ کا بہت ضروری ہے اور اس کو آپ نے از ایسیو رینکنگ فیکٹر دیکھنا ہے کہ آپ کی ویبسٹ ڈاؤن نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد ہم نے سیکیورٹی کی بات کی تو سیکیورٹی بھی آپ کی ویبسٹ کے لیے بہت امپورنٹ ہے اور اس کو بھی بہتر بنانے کے لیے دو تین چیزیں بہت ضروری ہیں اس میں سب سے پہلی بات آپ کی ہوسٹنگ کے اوپر ہی آتی ہے کہ اگر ایک اچھا ہوسٹ ہوگا تو وہ سرور لیول پہ اور وہ اپنے اکاؤنٹ لیول پہ آپ کو سیکیور کرے گا تو کوئی اوج کا سرور کو ہیک نہیں کر لے گا چونکہ سرور آپ نہیں چلا رہے تو سرور ان کی ذمت آ رہی ہے اگر وہ سرور ہیک ہوتا ہے تو آپ کی ویبسٹ ہیک ہو سکتی ہے تو آپ کو ایک اچھی ہوسٹنگ اس لیے لینے ہیں کہ وہ سیریسلی اپنی سیکیورٹی پہ انویسٹ کریں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ ان کی ویبسٹ ڈاؤن نہ ہو اس کے علاوہ depend یہ بھی کرتا ہے کہ آپ نے کون سا سافٹر یوز کیا اپنے ویبسٹ بنانے کے لیے اور اس سافٹر میں کیا سیکیورٹی فیچرز ہیں آپ ورڈپرس پہ ہیں مجنٹو پہ ہیں یا آپ نے کوئی تھرڈ پارٹی یوز کیا ہے یا آپ نے کوئی سی ایم ایس یوز نہیں کیا اور ایک پلین ایش تی ایم ایل ویبسٹ یوز کیا ان سب چیزوں سے بھی فرق پڑتا ہے کہ آپ نے اس کو اب بیٹ کیا کے نہیں کیا کوئی پلگین ایسا تو نہیں ڈالا جو آپ کی ویبسٹ ہیک کر سکتا ہے سیکیورٹی is very important اگر آپ کی ویبسٹ ہیک ہو جائے اور اس پہ وہ کانٹینٹ آپ کی مرضی کا نہ ہو اور وہ ہیکر کی مرضی کا ہو تو گوگل کے لیے وہ ایک پریشانی کا باعث ہے گوگل آپ کو پینالائز کرے گا کیونکہ آپ کا کانٹینٹ اب نہیں رہا وہ ایک ہیکر کا کانٹینٹ ہو گیا اس کانٹینٹ کو آوائیڈ کرنے کے لیے آپ کو اپنی سیکیورٹی انہینس کرنی ہے اور اگر اس کانٹینٹ کو یوزر بھی دیکھے گا تو وہ بھی آپ کو نون سیریس سمجھتے ہوئے وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا تو آپ کی بزنس کے لیے بہت important ہے اور آپ کی ایسیو کے لیے بہت important ہے ایک آخری چیز جو سیکیورٹی میں بہت important ہے وہ ہے ایس ایسل سرٹیفیکٹ اگر آپ دیکھیں تو اکثر ویبسٹ کے براوزرز میں ایچ ٹی پی لکھا ہوتا ہے اور اکثر کے آخر میں ایس ایٹی پی کے بعد ایس بھی لکھا ہوتا ہے سو ایس ایٹی پی ایس بسیکلی ایس ایس ایسل سرٹیفیکٹ انسٹال کرنے کے بعد لکھا جاتا ہے اور یہ ایک سیکیور سرور یا ایک سیکیور کنیکشن جنیٹ کرتا ہے آپ کی ویبسٹ کے اور یوزر کے کمپیوٹر کے بیچ پہ اور اس کو ہیک کرنا مشکل ہوتا ہے اکثر لوگ اس کو بھی ہیک کر لیتے ہیں لیکن اپن اینڈڈ جو ایس ایٹی پی ہے جو ہائپر ٹیکس ٹرانسپورٹ پروٹوکول ہے وہ سب پبلک انفرمیشن ہوتی ہے تو آپ کی جو پرائیوٹ انفرمیشن ہے اس کے لیے ایس 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 ایل انسٹال کرنا بہت ضروری ہے ہمارے اس کورس میں ایک پروپر ہم نے پورا ٹاپک ایس ایس ایل کے اوپر رکھا ہے تو ہم ایس ایس ایل کی بات مزید اس ٹاپک میں کریں گے